تو ابراہیم علیہ السلام کی بھی تنہائی کو اللہ نے اس طرح سے دور کیا کہ آپ نے خاندان چھوڑا ہے اس کے بدلے میں ہم آپ کو کیا دیں گے خاندان دیں گے علماء کہتے ہیں یہ بات قرآن و سننے سے ثابت ہے کہ انسان اللہ کے لیے جو قربانی دیتا ہے اللہ اکثر قائدہ کلیہ نہیں ہے دنیا میں اس کا بدلہ بھی وہی دیتا ہے جو اللہ کے لیے اپنی عزت کی پروانہ کرے تو عزت بھی اسی کو سب سے زیادہ ملتی ہے جو اللہ کے لیے مالی قربانی دیتا ہے مال بھی سب سے زیادہ اسی کو ملتا ہے تو یہ اللہ کی عادت ہے ابراہیم علیہ السلام نے خاندان چھوڑا اللہ نے ایسا خاندان دیا ایسا خاندان ایسا برکت والا تعداد میں بھی زیادہ اور کیفیات پیغمبر پیدا موسیٰ کلیم اللہ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں حارون علیہ السلام دعود علیہ السلام یحیع علیہ السلام زکریہ علیہ السلام سلمان علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم یہ سورے